زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا نماز مغرب ادا کی سلام پھرا تو میرے دل میں عرضو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشہول ہوئے کہ میں عرضو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا خیر نماز شاہ کا وقت ہوا ازان پکاری گئی حضور مسلح پہ آئے نماز پڑی سلام پھرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کے چھوٹی لی تھی نمازیں بھی دو ہو گئیں ماں نے جاتے پوچھ رہے ہیں حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروائی نہیں سکا جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پیرے بغیر فرمایا من حاضر میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے پھر خود ہی کہا حزیفہ تو حزیفہ تو نہیں تو میرا دل دھڑک رہا تھا کل تو نعم میں نے کہا جی جی حضور میں حزیفہ ہوں فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا والے امے کا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارہ بھی نہیں لینا پڑتا وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور چشمے تو بین اندائے ما فی صدور تیری نظر تو سینوں کے چپے راز بھی دیکھتی تو کہا ماں حاجتو کا غفر اللہ اللہ کا والے امے کا اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے کیا کام ہے اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حزیفہ سنو ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے گبھی نہیں آیا ہے آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے جو transmission جوانوں کے ذری اور کا ساتھ